اگر آپ اپنا لیجر یا اپنی اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ ریویو کرنا چاہتے ہیں یا پیمٹ اپ ڈیٹ ریکویسٹ سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو لاؤگ تو ایڈمن پینل میں آنا پڑے گا لاؤگ تو ایڈمن پینل میں آنے کے لیے آپ منیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ لاؤس اپشن آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کے علاوہ تاپ رائٹ کارنر کے اوپر آپ کے نام کے ساتھ دروپ ٹاؤن لیسٹ کے اندر بھی لاؤگ تو ایڈمن پینل کی آفشن موجود ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو نئی ونڈو کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایڈمن پورٹل لاؤگ ان ہو گیا ہے اب فنانس کے شیکشن کے اندر بینیفیشی اکاؤنٹ دیکھ سکتے ہیں جس میں انسیٹی کے تمام اپڈیٹڈ بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیل موجود ہے جس میں آپ اپنے پیمٹ ڈپاؤزٹ کروا سکتے ہیں اس کے بعد پیمٹ ریکویس کے اندر آپ اپنی تمام ریکویس دیکھ سکتے ہیں بائی ڈیفالٹ آپ کو اپنی تمام پینلنگ ریکویس نظر آتی ہیں اگر آپ اپنی تمام ریکویس دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ تمام سٹیٹس کو سیلکٹ کر کے اپنی تمام ریکویس دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ نیو ریکویس کریئٹ کرنے کے لیے ٹاپ رائٹ کارنر کے اوپر پلس کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے پلس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک سمپل سا فارم اوپن ہو جائے گا جس میں سب سے پہلے آپ موڈ آف پیمنٹ پروائیڈ کریں گے اس کے بعد اماؤنٹ پروائیڈ کریں گے اس کے بعد بینیفیشری بیک پروائیڈ کریں گے جس میں آپ نے پیمنٹ ڈپوزٹ کروائی ہے اس کے بعد ڈپوزٹ ٹائپ پروائیڈ کریں گے یاد رہے کہ تین ڈپوزٹ ٹائپس یہاں پہ دی گئی ہیں جس میں اگر آپ کسی بھی ٹکٹ کی ایڈوانس پیمنٹ سمیٹ کروارے ہیں تو ایڈوانس ٹکٹ پیمنٹ سیلیٹ کریں گے اگر آپ کریڈیڈ ایجنٹ ہے کریڈیڈ فیسلٹی آپ کو دی گئی ہے اور اس کی آپ پیمنٹ کر رہے ہیں تو آپ ہورڈ نیٹ سیلیٹ کریں گے اور اگر آپ نے گروپ پرچیز کیا ہے اور اس کے گینس پیمنٹ ڈپوزٹ کروارے ہیں تو آپ گروپ پیمنٹ سیلیٹ کریں گے میں یہاں پہ ایڈوانس ٹکٹ پیمٹ سیلیٹ کروں گا اس کے بعد آپ پیمٹ ڈیٹ پروائیڈ کریں گے اس کے بعد کوئی بھی آپ ریفرنس پروائیڈ کریں گے جیسا کہ پی اینار ایک لائن یا ٹائولنگ ڈیٹ آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد کوئی بھی ایڈیشن ایفورمیشن آپ یہاں پہ ٹائپ کر گے کوئی بھی میسیج کے نوے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اٹیشمنٹ کے سیکشن کے اندر آپ پیمٹ سلپ اٹیج کریں گے سکین کرنے کے بعد یا پکچر لینے کے بعد اٹیشمنٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ سیف کے اوپر کلک کریں گے اور اس کو کنفرم کر دیں گے کنفرم کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی پیمٹ ریکویسٹ ہو چکی ہے اور کچھ دیر کے بعد اگر اس کا سٹیٹس اپروڈ ہو جاتا ہے تو یہ آپ کی پیمٹ غریفہ ہو چکی ہے ریجیکٹ ہونے کی صورت میں آپ کسی بھی ریجیکٹڈ کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ریجیکٹ ہوئی ہے اور آپ اس میں فردر چینجز کر گے اس کو ری سمیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ رپورٹ سیکشن کے اندر آپ سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ کی آپشن کے اندر اپنا لجر دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کوئی بھی ڈیٹ رینج پروائیڈ کریں اور اس کو سیچ کریں تو آپ کے سامنے آپ کا لجر اوپن ہو جائے گا تینکیو